اور کاروباری دنیا سے آپ کو خبر دیں کہ سٹاک مارکٹ میں زبردست بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے سٹاک ایکسچینج چار سال بعد اٹھالیس ہزار کی سطح عبور کر گیا آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہنڈرڈ انڈیکس دو سو چورانوے پوائنٹس اضافے کے بعد اٹھالیس ہزار ایک سو اکیانوے پر بند ہوا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ہنڈرڈ انڈیکس تیرہ جون دو ہزار سترہ کو اٹھالیس ہزار کی سطح پر تھا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں شاہد نحمود صاحب ہم اے ساتھ موجود ہیں شاہد صاحب اسٹاک مارکٹ میں اس موجودہ تیزی کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے کیا پولٹیکل اسٹیبلیٹی سے کہا جائے گا جی بلکل دیکھیں پولٹیکل اسٹیبلیٹی بھی ہے پولٹیکل نوائز تھوڑا کنٹرولیبل ہے سہیے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی چیزوں پر زیادہ فوکس کر پا رہی ہے اور ایکانومی کی جو فیگرز ہیں سہیے نمبرز ہیں وہ بھی رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں جو ایکویڈ کے سٹاک مارکٹ کے انویسٹرز ہیں تو ان کے لیے وہ ایک ٹرس لیول یا کانفیڈنس لیول ان کا بیلڈ اپ ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں ان کا پر ریزلٹ آ رہے ہیں اور وہ نمبرز کی صورت میں اور پریویس اس سے پہلے زیادہ کو کورویڈ کی وجہ سے چیزیں تھوڑا سی ڈیلے ہوئی ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں تھی لیکن اب گورنمنٹ کا کنٹرول جو ہے ایکانومی کی پولیسیز پہ نظر آ رہے ہیں اور وہ ریزلٹ نظر آ رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور ہنڈرڈ انڈیکس گزشتہ روز اٹھالیس ہزار ایک سو اکیانوے پر ٹریٹ کر رہا تھا آپ بتائیں کہ کاروبار حصے چار سال بعد اٹھالیس ہزار کی سطح پر موجود ہے اور تقریباً تمام سیکٹرز میں ہی یہ تیزی دیکھی جا رہی ہے بینکنگ سیکٹر ہو یا پھر انفرسٹرکچر کا سیکٹر ہو اس میں یہ تیزی دیکھی جا رہی ہے اور شیئرز کا کاروبار جو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اتار چڑھا ہو بھی رہا لیکن اس کے بعد اب تیزی دیکھی جا رہی ہے کافی دنوں سے سٹاک مارکٹ میں اور جو تیزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولٹیکل اسٹیبلیٹی اب خاصیت تک جو سامنے آئی ہے اس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ میں کام کرنے والوں کا اعتماد بڑھا ہے ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں شاہد محمود صاحب سے شاہد محمود صاحب کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اندر اس وقت انویسٹرز انویسٹ کر سکتے ہیں محمود صاحب سے شاید محمود صاحب آپ کی آواز ہم تک صحیح طور پر نہیں آ پا رہی ہے آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں ناظرین کو ہم بتانے سٹاک ایکسچینج میں پچھلے کافی روز سے تیزی دیکھی جا رہی ہے اور چار سال بعد اٹھالیس ہزار کی سطح پر پہنچ چکا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج اور آج بھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب کاروباری آغاز ہوگا اس وقت جو ہے وہ اضافہ ہی دیکھا جائے گا تہام اس حوالے سے کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ تقریبا تمام سیکٹرز میں ہی یہ تیزی تھی سیمنٹ سیکٹر ہو یا پھر بینکنگ سیکٹر ہو اس کے علاوہ دیگر سیکٹرز میں بھی جو ہے وہ اتاو چڑھا ہو دیکھا جا رہا تھا لیکن پوزیٹیو ایک جو ٹرینڈ ہے وہ جاری ہے شاید صاحب کنٹینو کیجئے گا جی اگر آپ دیکھیں سٹاک مارکریٹ کے جو انویسٹرز ہیں جو بہت کم نمبرز ہیں اگر پاکستانی سٹاک ایکسچنگ جیسے 2016-17 میں کافی اپنے انویسٹرز کو جو ہے نا وہ انکریز کرنے کے لیے ایسٹ مینگمنٹ کمٹیز کے ساتھ اور انسٹوکیشن کے ساتھ اویر میں سیشن کر رہا تھا میرے خواہر میں نئے انویسٹرز کو جو انہیں اس طرف لانے کی ضرورت ہے اب کیونکہ ڈسٹاونٹ ریٹ بھی ظاہر ایک کنٹرول میں ہے اور آگے بھی اس لورمنٹی سٹیڈیجی میرے خواہر میں یہ ہی ہے کہ اس کو کم رکھیں گے تو ظاہر ہے 6-7 پرشنٹ پر جو بینک دیپوزٹ ہے وہ کسٹمر کی اتنی اٹریکشن نہیں ہے تو کسٹمر کو تو ایونیو چاہیے تو ایسے انویسٹرز کو اگر فرنگیٹ کیا جائے گائیڈ کیا جائے نئے کسٹمرز کو لائے جائے تو سٹاک مارکریٹ ڈیفنٹی جو 48000 ہے اس سے پہیں آگے جا سکتی ہے ٹھیک ہے شائے صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو مارکٹ کی پوزیشن ہے آپ انویسٹرز کو کیا مشورہ دیں گے کن سیکٹرز میں ابھی انویسٹ کیا جائے جی بالکل دیکھیں اگر میڈیم تو لانگ ترم پہ جو آئیڈیل ہورائزن ہے شورٹ ترم پہ نہیں کرنا چاہیے تو میڈیم تو لانگ ترم پہ آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر میں جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں اس کا بھی ریزلٹ نظر آ رہا ہے اور کنسٹرکشن سیکٹر میں کافی ایکٹیوٹی ہے صحیح اور اس کے نمبرز اگر ہم دیکھیں کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیٹی جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ سیمیٹ ہے سٹیل ہے آپ کا گلاس ہے آپ کے ٹائل جنڈ سرامکس ہے آپ کے ٹیبل جنڈ الیکٹرونکس ہے یہ جتنے بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں صحیح دیفنیٹلی ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انکریزنگ ٹرینڈ پہ ہے تو جب ڈیمانڈ کی انکریز ہوگی سیل انکریز ہوگی تو ریونیو بھی انکریز ہوگا تو کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ جتنے بھی آپ کمپنیز ہیں کوئی سٹیبل کمپنی اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا آپ اس میں میڈیم تو لانگ تاپ انمیس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے آٹو موبائلز میں جو بیس میں تھوڑا ایک سلوڈ ڈاؤن ہوا تھا ایک دن سال میں کوئیڈ کے ویڈ سے اب وہ کافی ریکووری ہو رہی ہے کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو آپ کو آٹو موبائلز سیکٹر جو اچھا ہے گورنمنٹ کی ایگری کلچر پہ جو پالیسی ہے اس کا بھی نظر آ رہا ہے ایسا یہ آپ کے جو پروپس ہیں وہ کافی اچھے نمبرز آئے تو فرٹیلائزر سیکٹر میں بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کافی اس میں ایوینیوز ہیں آپ اگر میڈیم تو لانگ تاپ پہ سٹیڈیجی لے کے چلتے ہیں تو دیفنیٹلی سٹاک مارکٹ آپ کو ایک اچھا ریٹن دے جائے گی شاید صاحب بجٹ بھی کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے تو اس کا کتنا اثر پڑ سکتا ہے سٹاک مارکٹ پہ اور یہ بھی بتائے گا کہ اس پیکولیشنز ہیں کہ پچپن ہزار سے ساٹھ ہزار تک یہ مارکٹ جا سکتی ہے یہ کتنی صداقت لگ رہی ہے آپ کو اس پر جی جی بیٹو دیکھیں جو بداہر لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اب چیزیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں فگرز نمبرز کنٹرول میں ہیں آئی میں پیشہ بھی شاید پڑا سا اب سلوڈ ڈاؤن ہو جائے گا تو دیفنیٹلی گورنمنٹ ایسے ایریاز کو فوکس کرے گی سہیے اور اس کو ان کو فیسلیٹیٹ کرے گی تو جس کی وجہ سے انویسٹرز بھی کافی ہوکھول ہیں کہ بجٹ کافی فیوریبل ہوگا تو انشاءاللہ اگر ایسے ہی کہ چیزیں یا فگرز اور نمبرز بجٹ میں فیوریبل رہتے ہیں سلوڈ مارکٹ سے ریلیٹیڈ تو ڈیفنیٹلی 55,000 یا 60,000 یا جو بھی یہ ظاہر ہے مارکٹ اس پہ آگے بھی نکل سکتی ہے صحیح ٹھیک ہے شاید نمبرز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقعہ کہ آپ نے پاکستانی سٹاکنگ سیڈنز کے حوالے سے ہم سے گفتو کری